یہ اگر آلوک لڑے گا تو میں اٹھا لیا ہوں آلوک سرما کو تو میں جیتنے نہیں دوں گا یہ پکا باعدہ میرا اگر آلوک سرما جیت جائے گا تو میں مہتا گری کرے گا میری کو اچھا میتا گری چھوڑ دوں گا اس کی بڑی بات کر رہا ہوں یہ جھوڑ بولتا ہے بہت جھوڑ میں تو نمبر ایک کا ہے ہر کام جھوڑ بولنے پر کرتا ہے وہ لئے باعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کو چنا لڑا ہوں گا آکت کیوں ہیں ناراض بھاچپا پور پارچت مانگلال بھاچپائی پور مہاپور آلوک شرما کوٹتے کی دیے جانے کے بعد دیکھئے اس خبر میں آج چناوی چرچہ سمات بادک پارچی مدھے پردیش پرکتہ شمسو حسل بلی کے ساتھ مدھے پردیش میں بیدانسپا چناو کو تین مہینے سے بھی کم وقت بچا ہے ایسے میں چناو لڑنے کے دعویداروں کے بیچ میں پرتیس پردھا بھی ہونے لگی ہے بھارتی جنتا پارچی نے مدھے پردیش میں 49 سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کی خوشنا کر دی ہے جسے بھوپال کے دو مدھے اور اتر ویدانسپا سیٹ شامل ہے اتر ویدانسپا سیٹ سے پور مہاپور آلوک شرما کو پارچی نے اپنا پرتیاشی بنایا ہے آلوک شرما کو پرتیاشی بنایا جانے کا بیروہ بھی شروع ہو گیا ہے جنسنگ سے جھوڑے بھارتی جنتا پارچی کے ورشت نیتا مانگیلال باج پہی کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان کا کیانہ کی آلوک شرما کو غلط طریقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ وہ پچاس سال سے پارٹی کی سیوہ کر رہے ہیں اور کئی اتا چڑاف پارٹی میں دیکھے لیکن آلوک شرما نے نہ جانے مکشی مندری کو کون سی گھٹی پلا دی کی مہاپور کا چناو بھی وہی لڑتے ہیں اور ویدانسپا کا چناو بھی وہی لڑتے ہیں جبکہ پارٹی میں نشتھاوان کارے کرتاؤں کی کمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یا دی پارٹی نے ابھی بھی نینڈے نہیں لیا تو وہ نردلی چناو کی روپ میں میدان میں ہوں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آلوک شرما کو وہ ہرا کر ہی دم لیں گے وہیں اتاربیدان سوا میں مانگیلال باج پہی نے کونگریس کی ستھی کو مجبود بتایا ہے بھوپال سے نیو سکشنائن کے لیے آدل کھان کی ریپور میرا یہ نیو دن ہے مکھے منتری جی سے بیڈی سرما جی سے اور اپنے کیا نام سے امیت سا جی سے کہ کم سے کم بیچار کریں ہر سمیں آلوک شرما کو کیا ہے کیا لگا مہاپور بھی انہیں کو چنا لڑوایا پھر پچھلے چناو فاتما کو آلوک شرما نہیں دلوایا تو وہ ہار گئی اس کے پہلے فاتما کے پہلے آلوک لڑا چونتیس ہزار سے زیادے بوٹوں سے ہرا چونتیس ہزار سے زیادے بوٹوں سے ہرا آپ پھر اسی کو ریپورٹ کر دیا آپ نے آلوک شرما کے علاوہ کوئی بھوپال میں دوسرا کینڈیٹ نہیں ملتا یا دوسرا کوئی آپ کا کار کرتا ہے یا نیتا نہیں ہے صرف آلوک شرما ہی ہے بھوپال میں وہ ہی رہتے ہیں مکھے منتری کو بیچار کرنا چاہیے مکھے منتری کو ایسی کونسی گھٹی پیلا دی آلوک نے کہ چوبیز رنٹہ آلوک مہاپورز آلوک اپاردھیاک پردیس کا آلوک اور پھر چناؤ کا ٹکٹ اسی کو پہلے ہروا دیا پھر چناؤ کا ٹکٹ اسی کو یہ کیا ہے مکھے منتری جی کو اور بیڈی شرما کو اور ہمیشہ جی کو سوچنا چاہیے اس بات کے لیے بچار کرنا چاہیے آپ چالیس سالوں سے پارٹی میں ہیں پارٹی کے آپ نے سیوہ کری چاچ سال سے پچاس سال سے جنسل سے آپ گڑ ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اپیکشہ آپ کی ہوئی ہے اس میں اس میں میری اپیکشہ تو اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ حد سے زیادہ پہلے باعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کو چناؤ لڑاؤں گا میں اس سینہ آلوک نے ہر حالت میں آپ کو چناؤ لڑاؤں گا اب پھر جھوٹ بولتا ہے بھوت جھوٹ میں تو نمبر ایک کا ہے ہر کام جھوٹ بولنے پر کرتا ہے وہ اور کہنے لگے میں لڑاؤں گا آپ کو ضرور لڑاؤں گا پھر ابھی بھی مجھ سے ابھی ابھی ایک مہینے پہلے کہا کہ آپ کو چناؤ لڑاؤں گا میں اب بدل گئے بدل گئے پھر آپ خود کو لڑنا تھا اس لئے اس نے سکے دیا کہ میں تو میں خود لڑوں گا جبی پارٹی نہیں مانتی ہو آلوک سرما کو اپنا پتہ کی بنائے رکھتی ہے کنڈیشن میں آپ کا قدم اگلا قدم پھر میں یہ سوچوں گا کوئی بچار کروں گا آگے کے لئے کہ آلوک سرما کو میں جیتنے نہیں دوں گا یہ پکا باعدہ میرا اگر آلوک سرما جیت جائے گا تو میں کیا گروہ کریں گے بلکل تو نیتا گری چھوڑ دوں گا اتنی بڑی بات کر رہا ہوں آلوک سرما جیت جائے گا یعنی آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملتا ہے آلوک کو بھی ہٹا جی جاتا ہے تو کس کیا آپ کو کریں گے کوئی اچھا کاری کرتا ہے جی دو بہت ہیں پارٹی میں کاری کرتا ہوں کمی نہیں ہے نیتا ہوں کمی نہیں ہے کسی کو بھی دے دو میں کام کروں گا آپ کو لگتا ہے کہ آریف اکیل برسیس آلوک سرما جی ہاں تو کول بھاری ہے ابھی آریف اکیل کا تو حالات یہ ہے کہ کبھی ان کا لڑکا بڑا لڑنے کی کہتا ہے کبھی آمیر اکیل کہتے ہیں کبھی چھوٹا لڑکا لڑنے کی کہتے ہیں اب ان کے ہاں پہلے سہمتی بن جائے کس کو لڑا رہا ہے وہ تو بجندار کول ہے کانگرز یا بھی اسی طرح کی اور خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے نیوز 69 چینل جب تک کے لیے دھنیباد موسیقی